اگر آپ کو بزنس کرنا ہے اگر آپ کو پوری دنیا میں اپنا مال بیچنا ہے تو ایک کام کرنا ہوگا وہ ہے ریٹ کم آپ کا پروڈکٹ کا ریٹ کیسے کم ہوگا یہ سب سے بڑی بات ہے اور اگر آپ اس میں سکسز ہو گئے کہ آپ ریٹ کم کر لے گئے کوئی بھی پروڈکٹ ہو آج میں جو فارمولا بتاؤں گا نا کوئی بھی پروڈکٹ ہو آپ آسانی سے ریٹ کم کر لے جاؤں گا اگر آپ نے ریٹ کم کر لیا تو بتاؤ پوری دنیا میں آپ کو مال بیچنے سے کون روک سکتا ہے اور یہ فارمولا اسی دس پندرہ منٹ کے ویڈیو میں آپ کو ملے گا بہت آسانی سے ملے گا اور آپ ہنڈیٹ پرسنٹ اپنے پروڈکٹ کا ریٹ آپ کچھ بھی کام کر رہے ہو آج بھی آپ اگر کوئی کام کر رہے ہو آپ کا کام بک رہا ہے آپ کا مٹیریل بھی کرا ہے لیکن اگر آپ نے ان فارمولا کو اپلائی کیا تو آپ کا مٹیریل دن دونی راگ چوگنی بھی گے گا گھر سے اٹھے گا گھر سے لوگ لگ جائیں گے اور کارن کیا ہوگا کیونکہ آپ کا ریٹ کم ہے اور پتہ ہے ادھار کیوں ہمیں دینا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے کمٹیشن میں جو ہے ریٹ برابر ہے تو کہتا ہے وہ دے دے رہا ہے تو میں آپ سے کیوں لوں لیکن اگر آپ کا ریٹ دس پرسنٹ کم ہوگا پروڈکٹ کا تو بھائی آدمی نگت لے گا کیونکہ اسے اسٹینٹ دس پرسنٹ کا فائدہ دکھ رہا ہے تو یاد رکھو ریٹ سب سے امپورٹنٹ ہے اگر آپ ریٹ کم کر لے گئے نا تو آپ دنیا کی ہر جنگ جیت جاؤ گے بزنس سے سمندی تو چلتے ہیں بات کرتے ہیں کیسے بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ کہ کیسے دیکھیں جب بھی ہم اپنا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں بزنس کی سوچتے ہیں یا کوئی مال بیچ رہے ہوتے تو کیا کرتے ہیں میں بتا رہا ہوں ہنڈرٹ میں سے نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ یعنی کی سو میں سے پنچانوے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جیسے سوز ہے آپ نے وہاں سے خریدا پول سیلر سے یا مینوفیکچرر سے اور کسی گراہک کو بیچا ٹھیک ہے سب آدمی ہی کرتا ہے سب آدمی ہی جانتا ہے تو آپ نے ویسے اس کیا کیا تو نائنٹی فائی پرسنٹ جو لوگ فیل ہوتے ہیں بزنس میں وہ اسی لیے فیل ہوتے ہیں کیونکہ وہ بزنس کا فنڈا ہی نہیں جانتے وہ کیا کرتے ہیں ہم وہاں سے مینوفیکچرر سے سر مجھے کوئی مینوفیکچرر کا نیدرس دے دیجئے سر مجھے کوئی مینوفیکچرنگ کا پتہ بتا دیجئے سر مجھے کوئی بھائی اگر ایسے ہوتا ہوتا اگر ایسے بزنس بہت اچھا ہو جاتا ہے تو جاتا ویٹی مینوفیکچرر سے سامان کھریتا اور سیدھے جا کے کسی کسٹمر کو بیز دیتا تو آپ ہی صرف بچے ہو گیا دنیا کے اور لوگ بھی کر لیں گے تو پھر آپ میں بھی سہستہ کیا رہ جائے گی پھر آپ کا مال کیوں بکے گا جو آپ کہتے ہو میرا مال نہیں بکتا تو کیوں بکے گا کیونکہ آپ کا ریٹ دوسرا بھی پا جائے گا تیسرا بھی پا جائے گا جب ریٹ سیم ہے تو کیوں آپ کا مال بکے گا تو اب کیا کریں سر اب آپ بتائیے تو دیکھیں کیا ہے جب آپ کبھی ایسے جاتے ہو کہ یہ سوز یہاں سے خرید سوز ہو گیا کوئی بھی ایکس وائی جیٹ تو یہاں سے خریدا اور وہاں بھیج دیا اتنا سرال بزنس نہیں ہے اب آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو اس چیز کو بریک کرنا ہے بریک کا مطلب جیسے مان لیا ہے سوز ہے تو اس کے اپر کیسے بنتا ہے اپر کہاں بنتا ہے اس کا لوگر کہاں بنتا ہے یعنی کی تلہ تیکھیں ہر چیز الگ الگ جگہ بنتی ہے بہت دھیان سم بہت ریئر ایسی فیکٹریہ ہیں جہاں سب کچھ ایک جگہ بنتا ہے کوئی کٹنگ کر رہا ہے اگر بنتا بھی ہوگا تو لیدر تو کہیں اور بنتا ہوگا آپ سوچو ریلائنس کیوں آج پوری دنیا میں نمبر ایک ہے کیوں ہے کیوں کہ اس نے مان لیجیے میں ٹیلی کام کی بات کرتا ہوں تو کیا کیا اس نے کیا کیا بھائی ٹھیک ہے مجھے ٹیلی کام کمپنی کھول لی ہے ٹھیک ہے ٹیلی کام کے لیے فائیور کے لیے کیا رہا مٹریل چاہیے سر پلاسٹک دانا چاہیے ٹھیک ہے ریلائنس خود بناتا ہے پلاسٹک دانا اب پلاسٹک دانے کے لیے کیا چاہیے پیٹرولیم چاہیے تو بھائیہ ریلائنس پیٹرولیم کی ریفائنری بھی ہے تو جب بیسک سے لے کے اس کے پاس سب تک ہے آگے تک تو کیا ہوگا اس کا کوئی کمپٹیشن کر پائے گا کر پائے گا کیونکہ اس کا ریٹ تو اقدام بوٹم ہے اب دوسرا کیا کرتا ہے دوسری کوئی کمپنی ہے وہ کیا کرتی ٹیلی کام کمپنی ہے تو کیا کرے گی ریلائنس سے ہی آپٹیکل فائیور خریدے گی ریلائنس سے ہی جو پولز ہیں وہ خریدے گی تو بھائی کہاں کمپٹیشن کر پاؤ گے مرٹیریل آپ کو وہی سے خریدنا ہے تو کہاں سے کمپٹیشن پر ٹک پاؤ گے ایسے ہی جب آپ کسی پروڈکٹ کو سوچتے ہو جب آپ کسی پروڈکٹ کے بارے میں سوچتے ہو یا اس پروڈکٹ کو بنانے کے بارے میں سوچتے ہو یا مینیفیکچن کے بھی سوچ لیتے ہو تو یاد رکھو جب تک آپ کو بوٹم پرائز نہیں ملے گا تب تک کچھ نہیں ہوگا اور بوٹم پرائز کے لیے یہی فارمولا لگتا ہے کتنا آپ پیچھے جاتے ہو معنی آپ نے سوز کا سوچا تو جب اگر آپ یہاں تک سوچ رہو گی میں مینیفیکچنر سے خریدوں گا یا ہول سیلر سے خریدوں گا اور کسٹمر کو دے دوں گا آپ ایک دم بوٹم لیول کے بزنس میں ہو پھر آپ نے کیا سوچا یار ایسا کرتے ہیں کسی فیکٹری سے بنوا لیتے ہیں یاد رکھنا جب شروعات کر رہا ہو تو بنوا لینے میں ہی فائدہ ہے پھر کچھ لوگ کہیں گے سر میں اگر بنوا ہوں گا تو دوسرا وہ تو خود ہی فیکٹری اپنے بنا بنا کے بیچنے لگے نہیں وہاں آتا ہے برانڈ وہاں آتا ہے پیتالی چھیالیس سو اور تالیس سو روپے کا برانڈ ویلیو آپ جب بھی کوئی پروڈکٹ بنوا ہے کسی اور فیکٹری سے اپنے برانڈ کا ریجسٹریشن کرائے اور بنوا لینے سروع میں نہیں سروع میں آپ پروڈکٹ بنوا اور مارکٹ میں لے جاؤ بنوا نا کیسے ایک چیز یاد رکھو جو بھی فیکٹری ہے جو بھی فیکٹری اگر دس فیکٹرییاں ہیں کسی پروڈکٹ کو بنانے کے لیے اس میں سے میں بتا رہا ہوں آٹھ ایسے ہوتے ہیں جو جاوب ورک کرتے ہیں جاوب ورک مطلب آپ نے ان کو مٹیریل دیا انہوں نے آپ کا مال پروڈیوس کر کے دی دیا بات ختم ان کا کام ختم تو یاد رکھو جب بھی ایسا مینفیکٹرنگ سٹارٹ کرنی ہے اگر آپ کو بزنس میں بوٹم پرائز لانا ہے تو کبھی اپنی فیکٹری نہ ڈالو شروعات میں اچھا میں ایک اگزامپل دیتا ہوں پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے بھائی اگر یہ بتاؤ گھر میں آپ کو آٹھا لگتا ہے کھانے کے لیے آٹھا لگتا ہے تو آپ کیا کرتے ہو چککی کھولتے ہو چککی کا کنیکشن لیتے ہو ثری فیز موٹر کا پھر چککی لگاتے ہو پھر چککی لگا کے گیہوں خرید کے لاتے ہو پھر گیہوں سٹاک میں رکھتے ہو پھر اس کا آٹھا بناوگے تو کھاؤ گے تو بھائی صاحب آپ جرور ہنس رہے ہوگے تو کیا ہوگا آپ کی گھر بہت سمرد ہو جائے گا فیل ہو جاؤ گے وہاں کیا کرتے ہیں جاتے ہیں بھی اپنا آٹھا لے گیہوں لیتے ہیں اور جا کے چککی میں اس گیہوں کو پسواتے ہیں اور آٹھا لے کے گھر چلے آتے ہیں بیسکلی کئی لوگ ہوتے ہیں سیدھا پسا پسا آٹھا لے آتے ہیں وہاں کیا بات کر رہا ہوں آپ اپنا گیہوں لوں آٹھا پسواتے ہو اور مارکٹ میں بیچو مطلب ایک اجزامپل تو ایسے ہی میں کہتا ہوں چککی والا کیا کرتا ہے جاؤ بورک کو میں اجزامپل دے رہا ہوں چککی والا کیا کرتا ہے چککی والا آپ کے گیہوں کو پیس کے آپ کو دے دیتا ہے اور جو اس کا پروسس میں پیسے لگتے ہیں وہ آپ سے دو روپے پانچ روپے چھ روپے جو بھی ہے وہ لے لیتا ہے جو اس کی کوسٹ لگ رہی اسی کو جاؤ بورک کہتے ہیں اسی کو جاؤ بورک کہتے ہیں تو جو بھی پروڈکٹ آپ بنا رہے ہو اس کا یہ پتہ کرو کہ بھائی کون مینیفیکچرنگ کرتا ہے جو جاؤ بورک پہ کام کرتا ہے آپ اس کے پاس جاؤ اپنی پروڈکٹ کی مینیفیکچرنگ کراؤ اب پھر پیچھے آؤ دیکھو جیسے آپ اور باٹم پرائز لانا ہے پرائز اب تک صحیح نہیں ہوگا آپ مارکٹ میں نہیں ٹک پاؤ گے آپ کو دھاری دینی پڑے گی اور کچھ نہیں ہوگا اب جب آپ نے ایزامپل میں دے رہا ہوں وہی اس اس کا اب کیا ہوا پھر آپ باٹم پرائز کی طرف چلے کہ چلو یار میں بنواؤں گا اب کیا لگے گا اس میں کٹنگ ہوگی اس میں کٹنگ کون کرتا ہے جاؤ بورک پہ کٹنگ بھی ہوتی ہے اس کے بعد کیا ہوگا اس کی سلائی بھی تو کروانی پڑے گی تو سلائی ہر نیوکلئر فیملی سلائی کرتی ہے آگرہ چلے جاؤ کانپور چلے جاؤ وہاں کیا ہوتا ہے جو نیوکلئر فیملیز ہیں نیوکلئر فیملی کا مطلب ایک پریوار ہے جو پوری آپ کی اپر آپ دے دو وہ سلکہ آپ کو دے دے گا تیس روپے پچیس روپے چالیس روپے پر اپر سلائی لیتا ہے ہر پروڈکٹ کے الگ الگ پچیس سے چالو ہوتا ہے بیس سے چالو ہوتا ہے پچاس روپے تک جاتا ہے جیسا جیسا آپ کا اپر پر ڈیزائن ہے اس حساب سے انہوں نے سلہ آپ کو دے دیا صرف اپر مل گیا آپ کو آپ نیچے بھائی آپ تلہ کیسے لگاؤ گے تو ٹھیک ہے بہت ساری فیکٹرییاں ہیں جو صرف اس کو پیو پورنگ بولتے ہیں مطلب تلہ بناتی ہیں وہ آپ کو وہ کر کے پیو کی کرانی تو پیو کر دیں گے پی وی سی کرانی تو پی وی سی کر دیں گے ایسے ہی آپ اپنے پروڈکٹ میں کرانی اب کیا ہوا ہے آپ نے سٹارٹ کیا کٹنگ کرائی پھر آپ نے اس کو پیسے دے دیا پھر اس کے بعد آپ نے اسی لائی کرائی اس کو پیسے ہو گیا پھر آپ نے اس کا تلہ لگوا دیا پھر آپ کی آتی پیکنگ کے بارے اور پیکنگ ٹیگنگ کر کے آپ کو مال مل جائے گا اب آپ کا خود کا برانڈ ہوگا اور اس سے کمپرائز میں اس سے کمپرائز میں کوئی آپ کے پاس ملکہ کوئی بھی آپ سے کمپٹیشن نہیں کر پائے گا وہی کر پائے گا جس کے خود کی فیکٹری ہے اور وہ اس لیے نہیں کرے گا میں آپ کو سمجھاتا ہوں آپ یہ کہو گے کہ سر وہ تو وہی بیچ لے گا وہ اس لیے نہیں بیچ پائے گا کیونکہ اس کو اتنے زیادہ لائسنسز کے بیچ میں گچرنا پڑتا ہے اتنے زیادہ لائسنسز اتنی زیادہ سیوٹیز اتنی زیادہ چیزیں مہیا کرانی پڑتی ہے کہ وہ اس کرانے میں اس کا بہت پیسہ لگتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی مارجن منی بہت ہائی لیبل پہ رکھتا ہے تاکہ وہ سب کو بیئر کر سکے اور وہ مارجن منی جب ہائی لیبل پہ رکھتا ہے تو آپ کا پروڈکٹ اور اس کا پروڈکٹ سیم ہوگا کیونکہ آپ سے تو مطلب نہیں ہے فیکٹری میں کیا چھاپے پڑھ رہے ہیں فیکٹری میں کون لیبر آرہا ہے لیبر کمیشنر آرہا ہے کہ وہاں پہ فائر بگیٹ کا انتجام ٹھیک ہے کہ نہیں ہے وہاں پہ ISO مینٹین ہو رہا ہے آپ سے کیا مطلب آپ تو سیدھے گئے آپ نے مینفیکٹرین چلے گئے وہ سب کچھ فیکٹری والے کو دیکھنا پڑتا ہے تو اس کے خرچے بڑھ جاتے ہیں سیدھی سی بات ہے اور آپ اپنا وہاں سے بنوائے اور نکال آئے اس کے ساتھ فیکٹری والے کے ساتھ کیا ہے کہ سام تک پانچ ہزار جوتے بنیں یا چار سو جوتے بنیں تو بھئیہ چار سو جوتے بیچنے ہیں آپ کے ساتھ ایسا ٹینسر نہیں آپ نے ایک بار چار سو جوتے بنوائے لیے ٹھیک ہے نہیں بھی کہ آج تو کل بھی کہیں کل نہیں بھی کہ پرسوں بھی کہیں پریسر نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ پریسر ہے کہ سام تک نہیں بھی کہ کل پھر چار سو بن جائیں گے پھر چار سو بن جائیں گے اس کا کیا ہو رہا ہے دو طرف سے سٹاک لگ رہا ہے ایک طرف سے سٹاک لگ رہا ہے کہ جو رامٹریل خرید رہا ہے دوسرا فینس سٹاک بھی لگ رہا ہے تیسرا اس کا جو ایک مہینے کا ادھاری دے رہا وہ بھی سٹاک لگ رہا ہے یعنی اس کی پونجی پھستی چلی جاتی پھستی چلی جاتی لیکن جو آپ چالاکی سے جیسے ایسے کام کرو گے تو آپ کے پونجی نہیں پھستی چار سوچتے مل گئے ہیں جب بک جائیں گے تو پھر سے بنوالیں گے اور ایک نہیں ہجاروں فیکٹری ہیں آپ یہ مس ہو چکے ایسے ہی آپ اپنے پروڈکٹ میں جب تک باٹم پرائز نہیں ہو باٹم پرائز کا یہی فارمولا ہے کہ کتنا آپ پیچھے جاتے ہو لیکن کہیں بھی فیکٹری نہیں لگانی شروعات میں پھر جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دیا کہ گھر میں جب آپ گہوں کا آٹا بناتے ہو جب گہوں کا آٹے کے لیے جاتے ہو تو کیا آپ چکی نہیں لگاتے ہو لیکن اگر دس بیس پچیس کنٹل گہوں آپ کا آٹا روز لگنے لگے تب آپ کا فائدہ ہے کہ آپ چکی لگا لیتے ہیں لیکن دو کلو ڈائی سو گرام آٹا لگ رہا ہے آپ پوری چکی لگاؤ گے تو کیا سمجھ داری آپ خود بتاؤ مطلب میں میں نہیں بولا ہوں آپ خود اپنے بیویق سے بتاؤ جو میں نے اگزامپل دیا کہ اگر آپ کے یہاں دھائی سو گرام آٹا رکھتا ہے تو کیا آپ چکی لگاتے ہو ثری فیز موٹر کنیکشن لیتے ہو ابھی آپ کا پروڈکشن بہت کم ہے ابھی آپ کا پروڈکشن کیا آپ سیل بہت کم ہے تو بھائی سایب اتنا سب جنجٹ نہ کرو جب آپ کا بکھنے لگے تب آپ چکی نہیں پتہ نہیں کیا لگا لینا فیکٹری نہیں پورا مطلب بہت بڑی فیکٹرییاں کھری لینا لیکن شروعات میں میرے دوست اگر آپ کو وزنس کرنا ہے اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے میں آپ کا ایک تم سچا ہی تیسی ہوں صاف سچی بات بولنا ہوں کوئی کہیں میرا کوئی بینیفیٹ نہیں ہے کہ میں آپ سے کچھ یہ کر لو تو آپ کو بہت یہ کوئی فائدہ ہو جائے گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دیس کا یوہ آگے بڑھے میں چاہتا ہوں کہ میرے دیس کی یوہ کو صحیح آمی لے نہیں ملتی یہ صحیح بہت سارے لوگ ہیں بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں کنفیوزد ہیں لیکن میں آپ کو ایک تب روٹ کاس بتا رہا ہوں اگر میرا اس میں کوئی لاب آپ کو دکھ رہا ہے تو بتا دیجئے کہ آپ نے تو ایسا ایسا جو کہہ رہا ہو تو بہت گلت کہہ رہو کیونکہ آپ کا یہ فائدہ ہے بس میرا ایک ہی سپنا ہے میرا ایک ہی ادیس ہے کہ میرا بھارت آگے بڑھے اور بھارت بتا ہے نوجوانوں کا دیس ہے نوجوان آگے بڑھیں گے تو بھارت اپنے آگے ایک گھر کیا ہوتا ہے گھر کیا ہے گھر تھوڑی نہ کہیں آگے بڑھتا ہے لگے ہوں گے کیوں 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 اس کے پیسے آ رہے ہیں تو گھر کی جب ایکنومک دسہ اچھی ہوگی تو اپنے آپ گھر سندر لگے گا اپنے آپ گھر ڈیبلپٹ ہو جائے گا ایسی دیس کا ہے جب دیس کے اندر رہنے والے لوگ بہت اچھا کریں گے آگے بڑھیں گے ان کی جب عارتی قصصتی بہت اچھی ہوگی تو اپنے آپ دیس سندر سا لگنے لگے گا دیس کہیں باہر سے تھوڑی نہ ہم سب آپ سے مل کے بنایں تو بس میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ سب بہت آگے جاؤ آپ سب بہت اچھا کرو لیکن جو ویریئرز ہیں جو آپ کے دماغ میں بیریئرز لگے ہیں میں وہ ہٹانا چاہتا ہوں جو آپ کے دماغ میں بیریئرز لگے ہیں یار فیکٹری لگ سکتی ہے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے فیکٹری ویکٹری نہیں لگا نہیں آپ آسانی سے وہی مجھا لوگے جو ایک فیکٹری لگا کے لوگے وہی آپ جوب ور کر کے لوگے کوئی دکھت نہیں ہے بس آپ آگے بڑھو پلیز ایسا کرو بریک اپ کرو جتنا آپ پروڈکٹ کو بریک اپ کروگے اتنا آپ آگے چلے جاؤگے جتنا آپ پروڈکٹ کو جتنا بریک اپ کر پاؤگے اب اور پیچھے چلتے ہیں اگر لیدر کی بات کرنا ہے آپ نے وہاں تک کر لیا سول بول سب کٹنگ مٹنگ لیدر بھی مینیفیکچرنگ ہوتا ہے وہ بھی سیکڑوں لوگ کرتے ہیں لیدر کیسے مینیفیکچرنگ ہوتا ہے وہ بھی دیکھ لو پھر اور پیچھے چلے جاؤ لیدر کے پیچھے بھی مطلب کہاں سے پروسس سٹارٹ ہوتا ہے اگر وہاں تک پہنچ گئے تو دنیا میں آپ سے کمپٹیشن کرنے اور سب آٹومیٹک موڈ میں کرنے کس دماغ لگانا ایسا نہیں کہ آپ ہی گسے وڑ جا گئے ایسا کرو کہ اپنے آپ کام ہوتا جائے وہاں سے نکلا وہاں وہاں سے آیا وہاں سب کے کانٹیکٹ ہیں آپ کے پاس سیدھے آتے ہوئے بن کے آپ کے پاس پروڈکٹ آگیا پانس پروڈکٹ کا ایک تارگیٹ لے کے چلو کوئی بھی اب اس کو دیرے 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 بناو پھر دیکھو آپ کی کسٹ کیسی آئی اگر یہ چار پانچ مہنے مہنت کر لوگے نا کسٹ پر لڑائی لڑو ایک پروڈکٹ پکڑنا یہ نہیں کہ سو سو پہ کبھی پی ایس ڈی نہیں کر سکتا ہے ایک سبجیکٹ کے ایک گئی ہوگی بات میں آگے بھی ایسے ویڈیو لاتا رہوں گا اگر بات کچھ خراب لگی ہو تو کمنٹ کر دینا کہ سر آپ نے اچھی بات نہیں بتائی ایک کہنا تھا اگلی ویڈیو تک میں آپ سے ویڈا چاہتا ہوں آسا کرتا ہوں بہت محنت کرو گے بس اگلی ویڈیو تک میں آپ سے ویڈا چاہتا ہوں تک تک لیے مشکار